ہیٹلائن صاحب نے چانی بڑی اور اہم خبر آپ تک پہنچائیں گے ایش ڈی ہولوکرام اور ورچول سے متعلق ہم بات کریں گے جہاں 2015 کی سب سے بڑی اور اہم خبر ہے کہ ایش ڈی ہولوکرام اور ورچول ٹکنالوجی کے حامل 92 نیوز نے اپنی نشریات کا آغاز کیا تھا جس نے ایک سال میں برسوں کا سفر مکمل کر لیا پاکستان کی روایتی میڈیا انڈسٹری میں جدید رجانات اور ٹکنالوجی لانے والا 92 نیوز باقبر اور باوسوک خبر دینے میں سب سے آگے رہا جس نے دعویوں کو سچ کر دکھایا پاکستان کے پہلے ایش ڈی چینل 92 نیوز نے بہت چلد اور بہت تیزی سے عوام اور قوس کے دلوں میں گھر کر لیا اور اب اس کا شمار پاکستان کے مقبول ترین چیلنز میں ہوتا ہے مشکل راہ تھی کئی رکاوٹیں تھی لیکن کامیابی کا یہ سفر جاری رہا اور کامیابی سے ایک سال مکمل کیا کئی برسوں کا سفر ایک سال میں مکمل کیا 92 نیوز نے اور کئی جدید ٹکنالوجیز کو متعارف کروایا میڈیا مارکٹ میں 2015 میں اپنی نشریات کا آغاز کیا تھا اور آج ایک برس کا ہو گیا 92 نیوز اس ایک برس کے دوران بہت سی رکاوٹیں بھی آئیں بہت سی مشکلات حل رہی راستے میں لیکن ہم نے اپنا سفر کامیابی سے جاری رکھا اپنے ناظرین تک با خبر باوسوک خبریں پہنچاتے رہے انہیں با خبر رکھنے کا سلسلہ ہم جاری رکھے ہوئے تھے اور آج ایک سال مکمل ہو گیا ہے ہمارے اس سفر کو ہولوگرام ایسٹی اور ورشوال ٹکنالوجی کے حامل 92 نیوز نے اپنی نشریات کا آغاز اس آر سے ٹھیک ایک سال قبل چھے فروری کو کیا تھا اسے سے متعلق ہے کہ ہم ریپورٹ آپ کو دکھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم 2015 کی سب سے بڑی خبر 92 نیوز کا آغاز ہم دور نہیں ہے منزل سے ہر راہ ہمارے جستجو ہمیں نائے کے جو ہر راہ ہمارے جستجو چھے فروری کو پاکستان کے پہرے ایسٹی چینل 92 نیوز نے نشریات شروع کی تو اس نے ملک کی میڈیا انڈسٹری میں تحلقہ بچا دیا اس مبارک موقع پر سب سے پہلے ہم آپ کو صدر مملکت ممنون حسین نے جو اس چینل کی لانچ کے حوالے سے میسج دیا ہے آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں صدر ممنون حسین نے 92 نیوز ٹیم کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا ہے کیوں امید ہے کہ یہ چینل ملک میں الیکٹرونک میڈیا کی جدت اور ترقی کے جانب اہم قدم ثابت ہوگا 92 نیوز نے ہائی دیفلیشن ٹیکنالوجی کی بدولت صاف شفاف تصویر اور واضح آواز کا ایسا جادو جگایا کہ اس نے انتہائی مختصر وقت اور بہت تیزی سے ایک دنیا کو اپنا گرویدہ پناہ لیا 92 کا مطلب پاکستان ہے 92 پاکستان کا ڈائلنگ کورڈ 92 پاکستان کا سفیر اور اسی دھرتی 92 کا چینل 92 نیوز دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان اور شناک کا باعث بن چکا ہے الیکٹرونک میڈیا میں براہ راست نشریات تو سب دکھاتے ہیں لیکن 92 نیوز نے اس میدان میں بھی سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی ہولوگرام کو پہلی بار پاکستان لیا پاکستانی میڈیا کی تاریخ میں پہلی بار ایک ایسی ٹیکنالوجی جو پہلے کسی نے استعمال نہیں کی ہولوگرام ہولوگرام ٹیکنالوجی کے باعث ہزاروں میل پر موجود ریپورٹر سیلیبرٹی یا کوئی اور شخص پلک جھبکنے سے پہلے 92 نیوز کے لاہور سٹوڈیو میں ہوتا ہے 92 نیوز کی کامیابیوں اور کمالات کا سفر یہی پر ختم نہیں ہوتا اس نے ورچول ٹیکنالوجی کا ایسا میار قائم کیا کہ بلٹن میں روایتی ہارٹ سیٹ کا تصور بہت پیچھے رہ گیا بیق وقت چار نیوز اینکرز کی سوفٹ سیٹ پر موجودگی اور منفرد انداز میں خبر پیش کرنے کا انداز صرف اور صرف 92 نیوز کا خاصہ ہے پھر اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے قومی دنوں پر خصوصی ریپورٹس پیش کر کے شائقین کے دل بھی جیتنے میں کامیاب ہوا 1965 کے جنگ میں بی آر بھی نہر پر کیا ہوا ہے جانے میں ذریعہب ہمارے ساتھ موجود ہے جو ذریعہب ٹیکنالوجی کے میدان کے ساتھ ساتھ 92 نیوز سب سے پہلے میاری اور مصدقہ خبر دینے میں بھی آگے ہیں 92 نیوز نے اپنے آغاز سے سب سے پہلے خبر دینے کی جو روایت قائم کی تھی وہ آج اتنی مستحقم اور توانہ ہو چکی ہے کہ 92 نیوز کی بریکنگ کے کافی دیر بعد دوسرے چینلز کے ریپورٹر اس خبر تک پہنچ پاتے ہیں سال کی سب سے بڑی خبر بھی 92 نیوز نے بریک کی اور ایسے وقت میں ملا عمر کی ہلاکت کی خبر دی جب ہر کوئی اس کا انکار کر رہا تھا ملا عمر کی ہلاکت کی تصدیق پاکستانی انٹیلیجنس حکام نے بھی کی ہے پاکستان کے نیڈر چینل 92 نیوز نے معاشرے کے ان ناسوروں کو بھی بڑی دلیلی سے بے لکاب کیا جو انسانی سماج پر بدنما داخت تھے وہ خواہ قصور کا درندہ صرف ٹولہ ہو جس نے بچوں کو درندگی کا نشانہ بنایا یا کراچی کا وہ ٹینکر اور ہائیڈرنس مافیا جس نے شہریوں کو بوند بوند کے لیے ترسایا انسانی خون میں ملاوٹ کا زہر اتارنے والے ہو یا نندی پور نیلم جہلم میٹرو منصوبے کی کرپشن کہانیاں کراچی میں زمینوں پر قبضوں اور چائنہ کٹنگ میں ملوث سیاست دانوں اور افسر شاہی کی اندھیر نگری ہو یا سرکاری محکموں میں بڑے پیمانے پر ہونے والی بے قائدگیاں اور بے ذابطگیاں گبن اور بدنوانی کی تمام اہم خبریں 92 نیوز نے ہی بریک کی سابق وفاقی وزی ڈاکٹر آسیم حسین کی کرپشن کی ایک ایک کہانی سب سے پہلے 92 نیوز نے آوام تک پہنچائی اور ایسے ایسے سکینل بے نکاب کیے جن کی وجہ سے آج وہ انصاف کے کٹہرے میں ہیں یہی نہیں اسلامی اور پاکستانی اقدار کے پرچار میں بھی 92 نیوز سب پر بازی لے گیا ہے اور 92 نیوز کے ایک سال مکمل ہونے پر ہم نے عوام سے بھی رائے لی تو ہمارے ناظرین نے تارک مطین کو مردوں اور اکراہ حارس کو خواتین کی درجہ بندی میں بہترین نیوز اینکرز قرارتی تیا سینئر اینکر پرسن اور میرسپان آسمان شیرازی کا پرگرام ہم دیکھیں گے کرانٹ آفیئر میں اول نمبر پر رہا جبکہ انفوٹینمنٹ میں نظیر احمد غازی کا پرگرام صبح نور عوامی مقبولیت میں سر فیر ہست رہا دوہزار پندرہ کی سب سے بڑی خبر 92 نیوز کا آغاز 92 نیوز نے صحافتی سفر کا پہلا سال انتہائی کامیابی سے مکمل کر لیا 92 نیوز انتظامیہ نے پہلی سالگرہ پر بھی منفرد رہنے کا عزاز برقرار رکھا اور اپنے محنتی کارکنوں کے خدمات کا بھرپور اعتراف کیا ٹیم 92 کو سراہنے کے لیے ناظرین سے فیڈبیک لیا گیا جنہوں نے پاکستان کے پہلے ایش ڈی چینل کی آواز پر لب بیک کہا اور 92 نیوز کی ویب سائٹ فیس بک اور ٹویٹر کے علاوہ ایس ایم ایس کے ذریعے اپنی قیمتی رائے دی ناظرین کی اکثریت نے مردوں میں تارک متین کو بہتری نیوز اینکر قرار دیا حسن محمود دوسرے نمبر پر بہتری نیوز اینکر رہے خواتین میں اکرا حارس کو سب سے زیادہ ووٹ ملے اور وہ بہتری نیوز اینکر پرسن قرار پائیں نوجوان آئیشہ یوسف دوسرے نمبر پر رہی پروگرامز کی بات کریں تو نیوز اور کرنٹ افیرز کا پروگرام ہم دیکھیں گے عوامی مقبولیت میں اول نمبر پر رہا پروگرام کی میزبان ایڈیٹر کرنٹ افیرز آسمہ شرازی ہیں نائٹ ایڈیشن عوام کی توجہ حاصل کرنے میں دوسرے نمبر پر رہا اس پروگرام کی میزبان شازیہ زیشان ہیں انفوٹینمنٹ کی کیٹیگری میں اسلامی تعلیمات پر مبنی پروگرام صبح نور کو سب سے زیادہ ووٹ ملے درویش صف نظیر احمد غازی اس مقبول عام پروگرام کے میزبان ہیں ہر صبحوں کی ابتدا ہوگی اللہ کریم کے پاک اور باورکت نام سے صبح نور نظیر غازی کے ساتھ نائنٹی ٹو نیوز نے ان ہزاروں ناظرین کی کاوش کو بھی سراہا چنہوں نے بہترین میں سے بہتر کا چناؤ کر کے ہماری مدد کی نائنٹی ٹو نیوز کے سروے میں حصہ لینے والے ناظرین کی قرآن دازی کرائی گئی جس میں کراچی کی فاخرہ صحیح دبائی کے ٹکٹ کی حقتار قرار پائیں نائنٹی ٹو نیوز انتظامیہ کی جانب سے عوامی سروے کرانے کا مقصد جہاں ٹیم نائنٹی ٹو نیوز کے محنتی کارکنوں کی خدمات کا اعتراف کرنا ہے وہیں یہ دوسرے کارکنوں کے لیے تحریک کا بھی باعث بنے گا اور یوں ناظرین کو مستقبل میں مزید میاری پروگرامز دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ ہم ہیں نائنٹی ٹو اور نائنٹی ٹو نیوز کو ایک سال مکمل ہو گیا مگر ایک سال میں نائنٹی ٹو نیوز نے وہ کارہائی نمائے سر انجام دیئے جو ہم اثر ٹی وی چینلز برسوں میں نہیں کر سکے ہیں جس نے نائنٹی ٹو نیوز کو عوام کا ہر دل عزیز نیوز چینل بنا دیا اسی بارے میں اقتدار انمر کے ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان کے پہلے ایش ڈی نیوز چینل نائنٹی ٹو نیوز کے آغاز کے ساتھ ہی ہم یہ عظم لے کر میدان میں اترے تھے کہ ہم اپنے ناظرین کو مکمل درست باخبر اور باوسوق معلومات فرام کریں گے کراچی میں ہونے والے ایپ ایکس کمیٹی کے اجلاس کے فیصلے ہوں یا ان پر عمل درامت کی بات رینجرز کے اختیارات ہوں یا پولیس میں سیاسی دباؤ پر ہونے والی تبدیلیاں نائن زیرو پر رینجرز کا سرچ آپریشن ہو کہ ڈاکٹر آسن کی گریفتاری اور ان کی کرپشن کی خوش روبہ داستانے گینگ وار کے سرغنا اوزیر جان بلوچی گریفتاری یا سائنس سرکار کی اندھا دھن کرپشن کراچی میں چانہ کٹنگ کی بندر بانٹ یا کراچی وارٹر بورڈ میں بد انوانیاں کراچی میں راکس ریپر سیلز کا انکشاف تالبان کے ٹھکانے ہو یا ڈالر گرل آیان علی کی فون کال کے سربستہ راز نائنٹی ٹو نیوز نے عوام کو وہ دکھایا جو دیکھنا چاہتے تھے بات کی جائے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز کی وہ سولت مرزا کی ہو یا بلیہ ٹاؤن فیکٹری کی یا سانحہ سفورہ یا ڈاکٹر انوان فاروق ہم نے بتائے حیران کر دینے والے باخبر اور باوسوک حقائق نائنٹی ٹو عوام کے دکھ سکھ میں بھی ساتھ رہا ہیٹ سٹوک سے ہونے والی ہلاکتیں ہو یا مون کڈن کے مکینوں کا مسئلہ شہر میں جا با جا گندگی اور غلاست کے دھیر ریلوے انتظامیاں کی بلیک ٹکٹنگ بے نکاب کی تو ریپورٹر چان نواب کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا مگر ہم نہ رکے نہ ڈرے اور سچ اور باوسوک معلومات ناظرین تک پہنچانے کا سلسلہ بھرپور طریقے سے جاری رکھا ہوا ہے ہمارے ریپورٹر سمر ابباس نے اپنی جان پر کھیل کے ڈیفینس میں مسلح شخص کو قانون کے حوالے کر کے صافت کی دنیا میں بہادری کی نئی تاریخ رکم کی بلاول کے وی آئی پی پروٹوکول نے جب بسمہ کی جان لی تو آواز بنا نائنٹی ٹو نیوز نائنٹی ٹو نیوز نے وطن کی دولت کو مال غنیمت سمجھ کر لوٹنے والی کرپ مافیا کا بھی نات کا بند رکھا اقدار انور نائنٹی ٹو نیوز کراچی اور کامیابیوں کے اس سفر میں نائنٹی ٹو نیوز کے پشاور بیورو کی بات کریں تو جس نے گزشتہ ایک سال کے دوران متعدد سٹوریز بریک کی اور ایک ایک ایکسکلوسیف فوٹیج ناظرین کو دکھائی انویسٹیگیٹیو خبروں کے علاوہ دیگر خبروں میں بھی سب پر سب کا تحاصل کر لی ایسی ہی چند بڑی سٹوریز کے بارے میں ہمیں مزید بتائیں گے پشاور سے ممتاز بنگیش نائنٹی ٹو نیوز پشاور بیورو نے سال بھر باوسوک خبریں دینے کی روایت برقرار رکھی نائنٹی ٹو نیوز کی لانچنگ کے ایک ہفتے بعد حیات آباد میں خطرناک دھماکہ ہوا تو نائنٹی ٹو نیوز نے دھماکے سے قبل فائرنگ اور دھماکے کے وقت کے اندرونی مناظر ناظرین کو دکھائے بڑا بیر ائر بیس پر حملے کے وقت اندرونی مناظر کی تصاویر بھی صرف نائنٹی ٹو نیوز پر نظر آئیں باچہ خان یونیورسٹی کی سی سی ٹی وی فوٹیج سب سے پہلے نائنٹی ٹو نیوز نے چلائی اسی یونیورسٹی کی آلہ ستھی ریپورٹ بھی نائنٹی ٹو نیوز نے دکھائی صرف یہی نہیں چرسدہ میں بھارتی جاسوس کے گھر کا کوچ بھی نائنٹی ٹو نیوز نے لگایا نادرہ میں کام کرنے والے افغان بشندوں کی خبریں بھی نائنٹی ٹو نیوز نے بریک کی باچہ خان یونیورسٹی میں غیر ملکی ایجنسیوں کی ملوث ہونے کی خبر سب سے پہلے نائنٹی ٹو نیوز نے دی بند سکولوں کو سامنے لانے کی خبر ہو یا صوبی کی اسمبلیوں میں ہونے والے بھرتیوں میں بے قائدگی اور اقربہ پروری ہو وائیڈ لائف میں نائب کے سزایافتہ لوگوں کو ترقی دینے کی سٹوری ہو یا لوکل گورنمنٹ کی قوانین میں سکم سے متعلق خبر نائنٹی ٹو نیوز نے سب سے پہلے بریکنگ دی منتاز بنگش نائنٹی ٹو نیوز پیشاور یہ ریپورٹ آپ نے دیکھی نائنٹی ٹو نیوز کو اپنی نشریات کا آغاز کیے ایک برس مکمل ہو گیا قلیل عرصے میں ہی اپنا منفرد مقام بنانے والے نائنٹی ٹو نیوز لہور بیورنے بھی چینل کی ترقی میں بھرپور حصہ ڈالا قصور ویڈیو سکینڈل اور این اے 122 کے فیصلے کو منظر عام پر لانے کے ساتھ ساتھ فیس بک پر بلیک میلنگ کرنے والے گروہ کو بھی بے نکاب کیا اسی بارے میں آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں نائنٹی ٹو نیوز نے 6 فروری 2015 کو اپنی نشریات کا آغاز کیا اور بہت کام عرصے میں ہی اپنا مقام سفیول کی نیوز چینلز میں بنا لیا نائنٹی ٹو نیوز کی اس ترقی میں لہور بیورو ٹیم نے بھی قلیدی کردار ادا کیا جس کے ریپورٹر مجاہد شیخ نے بلا شبہ تاریخ کے بڑے سکینلز میں سے ایک کو بے نکاب کیا نائنٹی ٹو نے قصور میں اڑھائی سو سے زائد بچوں سے جنسی زیادتی اور ان کی ویڈیوز بنانے جیسے گناؤں نے عمل کا پردہ فاش کیا تو ملکی میڈیا نے بھی اس واقعی کی کوریج کی فیس بک پر لڑکیوں کو بلیک میل کرنے والے گروہ اور کلندن تنظیموں کو موبائل سمے دینے والے افراد کو لہور ائرپورٹ پر انسٹرومنٹس لینڈنگ سسٹم کی ناکامی اور اورنج لائن منصوبی کے منظوری نہ دینے پر ڈی جی آرکیالوجی اور ڈی جی انوائیمنٹ کی ٹرانسفر جیسے واقعات بھی نائنٹی ٹو کا لہور بیورو ہی اپنے ناظرین کے علم میں لیا سندر انڈسٹریل سٹیٹ میں فیکٹری گرنے کی فٹیج اور اس کے نقشے کی کوپی سب سے پہلے نائنٹی ٹو نیوز نے نشر کی علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ کو آؤٹسورس کرنے کا فیصلہ ہو پولیس میں 136 جالی بھرتیاں ہو یا پھر سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد سے چالان کیے جانے کا اقدام نائنٹی ٹو نیوز ملکی میڈیا سے آگے رہا سپورٹس کے میدان میں بھی نائنٹی ٹو نیوز لہور بیورو نے کارہائے نمائی سر انجام دیے اپنے آنئر ہونے کے اگلے ہی روز جادوگر سپینر سائی دجمل کی انٹرناشنل کرکٹ میں واپسی کی خبر بریک کر ڈالی آسٹریلیا میں کرکٹ ورلڈ کپ کی بہترین کوریج محمد آمیر کی کرکٹ میں واپسی حفیظ پر پابندی اور یاسر شاہ کی موتلی کی خبریں نائنٹی ٹو نیوز نے ہی پہلے بریک کی پاکستانی نجات برطانوی باکسر آمیر خان چیئرمن پی سی بی اور کرکٹر عبدالرزا کی ایکسکلوزیو انٹرویوز بھی نائنٹی ٹو نیوز کی مقبولیت کا باعث بنے نائنٹی ٹو نیوز نے ہر قدم پر ملکی میڈیا سے پہلے اور بہتر کوریج کی عالی روایت قائم کی جس کی بدولت اس نے ترقی کہ وہ منازل بہت کم عرصے میں تیہ کی جن تک پہنچنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں تھی